ان جلسوں میں ان جو سٹنس تھے جو دھرنے تھے ان میں امران خان جایا کرتے تھے میری والدہ کا الیکشن تھا این اے ایک سو بیس ہوا کرتا تھا وہ میں ان کا الیکشن جب ان کو کینسر ہو گیا وہ چلی گئی میں نے ان کا الیکشن لڑا آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی نے اپنا مقدمہ ادھر لڑا ہی الیکشن جو ہے وہ توہین کے اوپر ہے تو مذہب کو اور جس جماعت کو انہوں نے مذہب کے لیے استعمال کیا ان کے دھرنوں میں جا کے شامل ہوئے جب اپنی حکومت آئی تو مسجدوں میں گھس کے ان کو شہید کیا ان پر گولیاں چلائیں نہتوں کو مارا تو یہ ڈراما جو ہے نا یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور اس کو کائنڈلی مذہب کی آڑ میں چھپانے کا موقع نہ دیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے یہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالی کا معاملہ ہے لیکن وہ آپ کا ذاتی فیل نہیں رہتا جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے مجھے ووٹ دینا سواب ہے اور اگر میرے میمبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے جبکہ وہ یہ بھول چکے ہیں اگر وہ شرک کی آپ کو پتا بھی ہے شرک کی دیفنیشن کیا ہے شرک کی دیفنیشن ہے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا تو آپ اپنی سیاست کے لیے اپنی گھٹیا سیاست کے لیے آپ مذہب کی پوری دکشری بدل رہے ہیں مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں مذہب کا کانسپ بدل رہے ہیں